ستواری میں یہ جمہو کارنیول ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس جمہو کارنیول یہ جو ایکزیویشن ایک طرح سے جمہو کارنیول ہے میلا جو لگا ہے یہ قریب اس گراؤنڈ میں 35 سالوں کے بعد لگا ہے اور کچا کچ بھیڑ ہے لوگ کافی یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھاتا ہے یہ راجستانی قلعہ یہ جو یہاں پر بنایا گیا ہے راجستان کا ایک قلعہ جو اس ٹائپ سے بنایا گیا ہے اس کی خوبصورتی کو یہ بڑھاتا ہے اور اس قلعے کو جب آپ لائٹیں جب اس پر پڑتی ہیں جب جو لائٹس اس پر لگائے گئی ہیں جب لائٹس اس پر پڑتی ہیں تو اس کی خوبصورتی کو وہ چار چاند لگ جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ جو ہے وہ بھی دکھ رہی ہے اور آپ کو اندر بھی لے کے جائیں گے اور آپ کے بچوں کے لیے الگ الگ طرح کے جو فن زون ہیں وہ بھی ہے جھولے ہیں اس کے علاوہ کئی سارے ایسے سٹالز ہیں پہلے پان بھی لگا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پورا انتظام آپ کو دیکھیں پورا انتظام بھی کیا گیا ہے انتظام کیا ہے پورا سیکیورٹی کو لے کے کیمراز لگے ہیں اس کے بعد یہاں پر بچوں کا الگ سے فن زون ہے پھر فائر سروسیز کو لے کر پورا انتظام کیا گیا ہے یہ سٹالز جو ہیں وہ یہاں پر لگے ہیں یہ گھر کا جو سمان سجاوٹ کا جو سمان ہے وہ آپ دیکھئے یہاں پر یہ لائٹس ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ لائٹس ہیں اچھا یہ گرم ہے یہ ڈیفیوزر ہوگا یہ ڈیفیوزر ہے یہ ڈیفیوزر ہے اور الگ الگ یہ برینڈ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی سب کہاں سے یہاں تھوڑا سا کھڑے ہو جائے گی بھائی سے ہی ہاں میں بھی ریکارڈ کروں ایک سکتے ہیں اوکی 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 ابھی کچھ ہمارے انفلینڈسر ہی ہے تھوڑا سا وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں میں اور کچھ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ کپڑوں سٹال ہے کپڑے ہیں الگ الگ جنٹس شرٹس ہیں پینٹس ہیں اور بھی جو محلاؤں کا بھی اس میں ہے تو یہ الگ الگ سٹالز یہاں پر لگے ہیں یہاں پر یہ یہ جو چورن ہوتے ہیں مطلب کوئی گیس کے لیے عام پاپڑ ہے یہ ساری چیزیں کھانے کی چیزیں دیکھئے یہ لگی ہیں یہاں پر اور یہ ہے مارواری روستڈ آلسی کھانے کے فائدے یہ بتایا جا رہا ہے یہ سردار سپاری بھندار جو دپور یہ لگ لگ جگہ کا یہ سارا ایک سٹال ہے اور اس میں پورا لگا ہوا اور اس کے بعد یہ بھی یہ دیکھئے بچوں کی بھیڑ یہاں سے دیکھائیے تھوڑا سا بچوں کی بھیڑ دیکھائیے کس طرح سے ہے کی بچے یہاں پر کس طرح سے پورا اپنا خریداری کر رہے ہیں چشما لے رہے ہیں چشمیں خرید رہے ہیں کیاپ ہے چشمیں الگ الگ طرح کیا بچوں کے چشمیں ہیں یہ طرح سے کیٹ زون ہو گیا بچے یہاں سے اپنی چوہ بھگائیں چھپکلی بھگائیں یہ بھی ہے یہاں پر تو گھر میں چھپکلی چوہیں یہ تو آپ کو اکثر ہوتے ہی ہیں یہ بھی آپ یہاں پر خریدداری کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ کیسے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی الگ الگ طرح کے یہ ہیں کھانے پینے کا بھی الگ سے لگا ہوا ہے کھانے پینے کا سٹال اس پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کی دیکھئے کینٹونمنٹ بورٹ کے انڈر یہ گراؤنڈ آتا ہے یہاں پر سکول بھی ہے اس گراؤنڈ نے پینتیس سالوں کے بعد کو اس طرح سے ایکزیبیشن لگا ہے یا اس طرح سے ایکزیبیشن کہیں یا کارنیول کہیں میلے ٹائپ کہیں تو یہاں پر کھانے کا سمان بھی ہے اور یہ الگ الگ سٹال ہیں تھوڑا سا یہ دیکھئے یہ نمبو بانٹا جیسے کہتے ہیں ڈیلی آپ لوگ جو پیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی سٹال یہاں پر لگا ہوا اور کافی گرمی ہے تو گرمی میں لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کی نمبو کا پانی پیا جائے اس سوڑے کو پیا جائے تھوڑا سا آگے اس طرف دکھاتے ہیں جو آگے والے ہیں پیزا ونگز کا بھی سٹال یہاں پر لگا ہوا ہے اور بچوں کی بھیڑ بھی ہے یہ پاپکون ہیں گول گپپے ہیں پیزا ونگز کا بھی ہے یہاں پر لگا ہوا ہے پیزا ونگز کا تو یہ الگ الگ طرح کے جو سٹال ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ آپ کو ایک اور یہ کلھڑ پیزا ہے شاید یہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الگ طرح کے باقی آگے بھی فوڈ پوٹ یہ سارا لگا ہوا ہے یہ کلڑ پیزا ہے اسے بات تھوڑی سے کر لیتے ہیں Wenn년 round theme کیا لنے آیا آپ کلڑ پیزا ہے ہاں پہلے بھی کھائے بھی آیا ہے کلڑ پیزا Heh پہلے بھی کھائے یہاں پہ پہلی بار آیا پہلی بار ہے پہلی بار ہے کلڑ Как سا لگا ابھی اُدھر نہیں کئے جھولے بغیر ہے ابھی نہیں کئے جائیں گے وہ جو بنوال آئے ہیں بچے دکھیں بچوں کیا ہوتا یہ لوگوں کو سٹال سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے چلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا وہاں پر بھی دکھا دیتے ہیں بچے جو ہیں چھوٹے بچوں میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ پریبار بچوں میں سب دکھایا ہوگا یہ سب کو یاد ہے اور یہ بنا رہے ہیں یہ دیکھو بن گیا جی اب اس پر جوش ڈلے گا لگ لگ فلیورڈ ہیں کو فلیورڈ ڈال جائیں یہ دیکھو تو تھوڑا سا دکھاؤ اس کو کلوز کر کے فلیورڈ کو یہ ڈل گیا جی فلیورڈ یہ الگ لگ جو رکھے ہیں جو یہی جو سواد ہوتا ہے وہی ہے اور اب آپ کو دوسری طرف دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا یہ آگے جھولے ہیں پورا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے یہیں پر تو یہ ستواری میں جو ہے کارنیول ہو رہا ہے وہ اسی کارنیول میں یہ جو آپ کو سب آپ کے بچوں کا ایک منورنجن کا پورا ایک ہی اڈڈہ بن گیا ہے یہ بچوں کو یہاں پر لوگ پہنچنے کافی زیادہ بھیڑ ہے دیکھ یہ بھیڑ کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ دھولے ہیں اور انتے الگ سے ٹکٹس ہوں گی یہ وہ جو سوڑا ہے آپ پیتے ہیں بیان میں آج کل جو عمومن دیکھتے ہیں سڑکوں پر لگ ہوتا ہے وہاں پر چلتا ہے کافی تو لگتار یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ بچوں کا یہ ہیڑیا ہے بچے جھولوں میں جو جو فن زون ہے کٹ زون ہے آپ پر بچے آتے ہیں یہ نشانے بازی بھی ہے یہاں پر نشانے بازی کر رہے ہیں لوگ دیکھئے نشانے بازی چل رہی ہے بچوں کے ساتھ پورا جائے کر رہے ہیں تھوڑا ساتھ کے کلوز کر کے بتاؤں یہ یہ ایک طرح سے پورا مانورنجن یہاں پر آپ کو آپ کی بچوں کے لیے ملے گا اور پوری سیکیورٹی میں ہے یہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں پوری سیکیورٹی میں یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے اب یہاں پر یہ یہ نشانہ لگے گا نہیں لگا نہیں لگا اب لگا یہ نشانہ لگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یہاں پر اس آہ کارنیول میں ملیں گی ایک تو گرمی ہے اوپر سے جمعوں میں کوئی اتنی زیادہ جگہیں بھی ٹوریزم کو بھڑاوہ بھی نہیں دیا گیا لیکن ایک بات اچھی ہے کہ کم سے کم لوگوں کو تو یہ پورا فن زون جو ہے یہ کارنیول جو ہے آپ کے بچوں کے لیے بھی سب سے بہتر ہے اور ایک طرح سے انجوائے بھی ہو جائے گا گرمی ہے گرمی کے موسم میں کہاں ہی جائیں گے آپ اس جو دل میں تو لو چلتی ہے اور رات کو بھی موسم جو ہے اتنا تاپ مان میں کوئی گراوٹ نہیں آتی ہے گرمی ہوتی ہے پسینہ آپ گھر کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں بینے ایسی کے تو کافی یہ ہے ایک طرح سے دیکھیں بچے کس طرح سے انجوائے جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹن ہو رہے ہیں یہ بچے دیکھیں کیسے بچوں کے ساتھ بیٹن ہو رہے ہیں یہ بچے دیکھیں کیسے انہوں نے رہی جو ہے یہ ترین کا پورا نظارہ لے رہے ہیں اور بچے 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 دو ہے بچے دو ہے بچے دو ہے بچے دو ہے میں یہ لگت آرہے ہیں اور پورا پھر آبتے رہے ہیں دیکھیں کیسے طرح سے بیٹو ہندے موٹے بچے وہ سامنے دکھائی آتی ہے یہ بچے سہی چیز یہ طرح سے بچوں کو اس میں بھوٹنگ طرح سے بچے دے ہیں آج میں جان جان رہے بھی ٹلکھا ہے یہ دیکھیں اور پیرٹس جو ہے دیکھیں پورا سے کچھوں کو پورے مدے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اس میں اور چھوٹی ہیں جو ہے اس کر رہے ہیں یہ کچھ ہی ہے ہاں بلکل ماتا پیتہ ساتھ بیٹھے ہیں ہم نے اس کو مدد سے یہ ہو پایا ہے پوری طرح سے بچوں کا دیکھیں پورا پورا لطف لیتے ہوئے بچے پورا پیسہ وصول جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا کروا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اپنا جو قلعہ ہے یہ جو چیزیں بنائے گئی ہیں سجاوٹ کی یہ ایک اچھی قلعہ یہاں پر درشائی ہوئی ہے اور یہ بنائی ہیں یہ چیزیں عموماً راجستان جیسے علاقوں میں یہ بنائی جاتی ہیں تو بھائی ابھی یہ دیکھیں یہ بچے دیکھیں بچے کیس طرح سے پورا مستی کر رہے ہیں اور یہاں پر بوٹنگ پوری طرح سے ہو رہی ہے پورا ان کو دیا گیا ہے وہ گھما رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کلوز کر کے دیکھو کیسے ہاتھوں سے وہ بچے جو ہے اس کو گھما رہے ہیں پورا اسی سے وہ چل رہی ہے ایک طرح سے بوٹنگ ہے پوری طرح سے پورے انجوائے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تھوڑی سے انرجی بھی لگ رہی ہے لیکن مزے بھی کر رہے ہیں پورا انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ اچھا کونسپٹ ہے کہ دوسرا یہ تکھاؤ آدیتہ یہ جو بھوت بنگلہ ہے ہنٹر ہاؤس یہ بھی اس میں بھی کوئی الگ چیز ہوگی ابھی شاید یہ بند ہے یا کھلا ہے ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے حالانکہ بھیر لوگی ادھر کم ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ ادھر آ سکتے ہیں اور پورا آپ بچیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے آئیے یہاں پر وہ بھی انجوائے کریں گے وڑے لوگ جو ہیں وہ بھی آئیں کئی ساری خریدہ ہی آپ کو کرنے کو ملے گی یہ بھی ہے بھئیہ یہ انٹرینٹ سے جوڑ آنے پر ہی نام ملے گا اچھا یہ انام ہے وہ جو رنگ ڈالنا ہے وہ یا اس میں ڈالنا ہے وہ ہے یہ رنگ آگیا تو دل گیا رنگ بھائی اس میں ڈالا ہے بھائیہ نے پچاس کا دیا ہے یہ رنگ لیے ہیں بھائیہ کو بھائیہ کو بھائیہ میں سوالا لوٹنے مہا ہو کریں اچھا تو اب ہی یہاں پر آئیے ستواری چوک میں آدھی واسی ہربل لائل بھی ہے حالکہ یہ جمہو سب آدھ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دیتا ہے لیکن آپ آئیے ایک بار آزمائیے اگر آپ کو اچھا لگے گا تو لیکے جائیے موسیقی موسیقی